اے چاند تو یہاں نہ نکلا کر یوں بے نام سے سپنے دکھلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیش پہ اندے حاکم ہیں نہ یہ ڈرتے ہیں نہ یہ نادم ہے اور نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں ہے یہاں کاروبار بہت اس دیش میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں یہاں لشان بہت اور کچھ کا مقصد صرف روٹی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی لف جہلم تیٹی ناظرین گزشتہ کچھ دنوں میں پٹرول کی قیمتوں میں اور بجلی کے بلوں میں اتنا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ جو سیلری کلاس طبقہ ہے اس کی چیخیں نکل چکی ہیں میرے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے بتایا ان کی منثلی انکم چالیس ہزار روپے ہے اور ان کا بجلی کا بل اس دفعہ تیس ہزار روپے آیا ہے ان کے گھر میں ایسی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کھانے پینے کی خردو نوش کی یا روز مرہ کی یود کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ جو عام عوام ہے اس کی چیخیں نکل چکی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے عوام جو چیخ چیخ کر اپنے دکھڑوں کا اظہار کر رہی ہے لیکن دوسری طرح حکومت کو اس پہ کوئی اثر نہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ عیاشیوں پہ لگی ہوئی ہے انہوں نے سینیٹر کو مراد دی ہے سینیٹرز کو گودھ لے لیا ہے ان کی عیاشیوں کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ کون پے کرے گا وہ آپ لوگ پے کریں گے وہ یہ غریب عوام پے کرے گی جو سارا دن مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے دو وقت کی روٹی کا انظام کرتے ہیں وہ دیں گے ان سینیٹر کو مراد اور یہ سینیٹر جو ہے وہ عیاشی کریں گے ان کی عیاشیوں کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے دو سو تیس کروڑ پیہ جو ہے وہ بیروکریٹس کی گاڑیوں کے لیے الوٹ کیا جس میں سب بیروکریٹس کو نیو فورچونرز دی گئی کیا انہوں نے تیر مارا ہے کہ ان کو گاڑییں دینے ہیں پہلے ان کے پاس گاڑییں نہیں ہیں پہلے کیا وہ پیدل آتے ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسے ویکل نہیں ہے کہ وہ آفیس آسکے کیا ضرورتی جب یہ حکومت مار رہی ہے پٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں ادھر آپ جو ہے وہ حکومت جو عیاشیوں پہ لگی ہوئی ہے ایک ملک جو ہمارے سات ازاد ہوتا ہے اور ایک ملک جو ہمارے بعد ازاد ہوتا ہے یعنی بنگلہ دیش اور انڈیا ان کی ایکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے جو پاکستان ہے اس کی ایکانومی جو ہے وہ دن بعد انسو کر رہی ہے روپے کی قیمت گر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ نے ایک لفظ ہمیشہ سنا ہوگا کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے کہ پبلک جس کو چاہے اپنے ووٹ کی طاقت سے لے کر آئے جس کو چاہے ریجیکٹ کر دے لیکن ہمارے ملک میں الٹا ہوتا ہے فیورٹیزم پر حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور حکومتیں ہٹائی جاتی ہیں جب تک اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں آئے گی نینٹین فورٹی سیون سے جب سے یہ پاکستان بنائے اس ملک میں سٹیبلیٹی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ان سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ سیاستدان جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کرتے ہیں اور عوام جو ہے وہ نیچے پستی ہے ہمیشہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے نیریٹیو کو لے کر چلتی ہے اور عوام کا جو ہے وہ کوئی نیس ہوتا یہ بس کہنے کی باتیں ہوتی ہیں ٹی وی پہ کہ ہمیں بڑی فکر ہے لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے جب تک اس ملک میں ڈیموکریسی کا راج نہیں ہوگا پبلک کو منڈیٹ نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنی مردی کے نمائندے چونے اسے ہوتا گیا ہے جب پبلک جو ہے وہ اپنے نمائندے چونتی ہے تو اگر وہ مشکل فیصلے کرتے ہیں تو پبلک جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوتے ہیں اس کو پبلک کا اعتماد حاصل ہوتا ہے اس حکومت کو اور جو حکومت فیوریٹیزم پہ آتی ہے وہ کچھ بھی کر لے عوام کا اعتماد اس کو حاصل نہیں ہوتا اور عوام ہمیشہ اس کو کریٹیس سائز کرتی ہے اور اس سے ملک میں سٹیبلیٹی نام کی کوئی چیز نہیں آتی کونسٹیٹوشن آف پاکستان جو ہے وہ عوام کو یہ منڈیٹ دیتا ہے کہ وہ اپنا فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ فریڈم آف پریس کر سکے لیکن اس ملک میں الٹا ہو رہا ہے کہ جو اپنی فریڈم آف سپیچ کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اگر وہ پارٹی جو ہے وہ کسی کو نہیں پسند تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارے جاتے ہیں اس ملک کے اتنے خالات خراب ہو چکے ہیں کہ میں اس ٹاپک پہ جتنی مرضی گفتگو کر لوں ٹائم کم پار جائے گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ایک اس کا حال ہے کہ یہاں پہ الیکشن کروائے جائیں ڈیموکریسی پہ الیکشن کروائے جائیں ڈیموکریسی کا خون نہ کیا جائے تب بھی اس ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی ہیر جو میرے الفاظ ہیں وہ تو ضائع جائیں گے لیکن اثر تو کسی کو ہونا نہیں ہے لیکن پھر بھی آج جہلم میں موجود ہوں جہلم کی عوام سے پوچھیں گے کہ ان کا بجلی کے بلز اور یہ پٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ کیا ریاکشن ہیں بجلی کا بل کتنا آیا سارے آگے تو پانچ چھ زار آتا ہے ساہ زار آتا ہے اس دفعہ سارے بیس زار آیا بیس زار جی ایسی شیسی گار میں کوئی ایسی نہیں ہے سارے ایک موٹر ہے ایک کلر چلتے دو پنکھے چلتے ایک ریج ہے بھائی میں الیکٹریشن کا کام کرتا ہوں ٹولے ٹاؤن میں بیس زار پچیز زار بے کماتا ہوں بیس زار بے کماتے ہیں بیس زار بے بل دے دیا جی جی تو گار اب کیسے چلے گا سار گار اللہ کا حاصل ہے اللہ پاک کرمکار ہے وہ چلا رہا ہے سننا مکان بھی کلائے پہ ہے تو اس کا مالک کا شکر ہے پائک پہ آپ ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں پٹرول بہنگا ہو گیا ہے تو اس پہ کتنا فیکٹ پڑا آپ سارے پٹرول بیس زار پہ زیادہ بہنگا ہو گیا ہے تو ان کو شرم نہیں آتی ٹھیک ہے بیس زار پہ بہت زیادہ ہے چلے پانچھ روپے زیادہ کر دیتے حکومت بے بس ہوگی ہے مالک گریبوں کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اپنی جبے بڑھنے آتے ہیں جو بھی آتا ہے اپنے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تو غریب آدمی کے لیے خانے پینے کا کیسے مہنی جو رہا ہے کیونکہ ساری چیزیں مہنگ ہو چاہیں گوشت ابھی اپنے لیے کتنے روپے کلو لیے سارے گوشت چھے سر پہ چھے سر دا سر پہ گوشت ہے ٹھیک ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو بل کتنا ہے بل تقریباً ساڑھے پنجیزار پہ جمک رہا ہے ساڑھے پنجیزار کیونکہ ملے بے اسی چیزی لاندے کچھ بھی نہیں حالی پکھا چلتا ہوں دا ساری دیاری دعا جاگا پرچھات اللہ پکھا سٹینڈالہ لائی دا پرچھاتا سونے ساڑھے پنجیزار ساڑھے پنجیزار پہ آرمین ہے تقریباً انہیں بھی بھائی ترہی پنجیزار پہ آرمین ہے مہنگائی جسنا بہت زیادہ ہو رہی ہے کھان پین مینیجے کسنا ہو رہے ہیں بس مرگیر نے کٹ کٹ لائی ہے ہم نے کرزہ سیڑتا چڑھی ہوں دا پہ بہت زیادہ چڑھا ہے لات خراب ہوئی ہم دن دن جڑھے الیکشن نہیں ہو رہی ہے کوئی حکومت نہیں ہے کیا آنا چاہو گے سبارج کوئی نظر آ رہی ہے کوئی سٹیبلیٹی ملک مشکل ہے بہت جڑھے الات پہ جانے ہیں مزید اور خراب ہوئی آ رہی ہے مہنگ پہی جسنا جا رہی ہے کنٹرول کر دی کونی پہ جہے تھے کنٹرول کر رہا نا مہنگ پہی تو پھر ٹھیک ہے ایسی طرح نظام چلائی ہے اس طرح نظام چلتا غریب آدمی مری آ رہی ہے مری آ رہی ہے پیٹرول ویر پہ مہنگ پہتے ہیں آ باس ہوئے پیٹرول پہ دائی آ رہے ہیں پیٹرول پہ دائی آ رہے ہیں پانچ رو پہ کٹان دیں دو ویر پہ چھاڑ دیں دیں اس طرح درہ نظام چل دی آخرین مجبوری ہے مجبوری کیس چیز ہی مجبوری نہیں آر پاس ٹیکس لائی آ رہے ہیں دس گھوڑا ٹیکس لائن دیں لیں آر چیز بھی ٹیکس لائی آ رہے ہیں کڑی چیز چو نہیں پہ لائن دیں بلان جو کتران ٹیکس لائن دیں لیں اچھا حکومت نے اگلے دن بل پاس کیتا ہے جوڑے سینیٹر رضا آتن ساڑے انہاں ویساہ بل پاس کیتا ہے کہ انہاں تقریباً حکومت نے گود لائے لیا ایفری تھنگ انہاں دی جیڑیا حکومت دے گی ملہ پبلک دی جی بھی چون پیسہ جائے گا آئی آشیہ صرف انہاں دے مرندہ کونی نے کیتا ملہ کل چلدہ خرچہ نہیں پایا باقی سارا کچھ پایا اس وارج کیا کرنا چاہو گے بڑا پیسے لے کے بل کتنا آیا بل آیا کوئی تیتی زار پی تیتی زار کے کاریج کو فیکٹری لائی ہے جا کوئی فیکٹری نہیں ہے پکھے بس مال چیزیں ایسی بھی نہیں ہے نہیں کوئی ایسی نہیں ہے پچھلی بار کتنا ہوا سیتا ہے اس کی کتنا آیا دو مینے نے جمع کر آیا دو مینے آیا مکان میں کرایا کرایا تھا مکان جا باقی کھان پین اسا کو کسنا منیج کر گئے اللہ اللہ یہ لینے اللہ کوئی نظام چلا رہے ہیں اساں کے چلا اللہات کافی خراب ہوئے مالتواری انکم کیا منتلی مدوری زیاد لانا لگ گئی کرنا لگی مالتوار پندرہ سو دیاری ہے بس ہی ہے تیتیز آر پر تسی بل جمع کر کیا آنا چاہو گی جلے کومتی نمائندے بیٹھیں ساں جی نمائندے کے آنا غریب آدمی سسپائی ہونی چینے کانے پینیل چینے نظر آریا کوئی کوئی نظر نہیں آریا غریب تنگ ہوئے ہیں غریب بہت تنگ ہوئے تھا غریب کھانے سے بھی گیا ہے روٹی کھانا سے اللہ رحم کرے جی بجلی کا بل کتنا ہے بجلی کا بل کیا بتاؤں آپ کو میری جان یہ صرف چار چھے لائٹیں چلتی ہیں ایک کولر چلتا ہے اور تیس ہزار روپے بھی لائے دکان کا تیس ہزار روپے پہلے کتنا تھا گھر کا ایک ایسی لگا ہوا ہے اور گھر کا تقریباً پینتیس ہزار روپے بھی لائے دو میٹر ہیں تب بھی ٹھیک ہے ہم گئے ہیں کم کروانے لیکن کوئی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی بلکل غریب وہ وام جو ہے بہت پریشان ہے ہم بھی پریشان ہیں وام بھی پریشان ہیں کتنا ہم منتھلی کتنا کمال لیتے ہیں یہاں سے منتھلی ہمارے تقریباً سارے ہرچے نکال کے تقریباً چالیس پچاس ہزار روپے ہمیں بچتا ہے ناظرین یہ حال آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس لگئی ہیں اور ایک کولا لگا ہوا ہے تیس ہزار روپے بل آیا کوئی میرے حال میں شرم آنی چاہیے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان نمائندوں کو کہ خود تو یہ عاشیہ کر رہے ہیں یہاں پہ جو غریب عوام جو اپنے بچوں کا پیٹ پالے کے لیے یہاں پہ پورا دن کام کرتے ہیں ان سے آپ بلز کی صورت میں جو ہے وہ ٹیکس لے رہے ہیں اور اپنی یہ عاشیہ کر رہے ہیں کوئی شرم آنی چاہیے یہ کیا کہنے چاہیں گے ان کو ان کو واقعی شرم آنی چاہیے ابھی بھی ہم پکھے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں پنکھے نہیں چلا رہے ہیں بلنا زیادہ آجائے ہم یہ جتنے کمانے نہیں ہیں واقعی کیا حالات ہیں کھانا پینا اور یہ سمینی جو ہو جاتا اب بہت مشکل ہو گیا ہے ہم پورا دن ادھر فری بیٹھے رہتے ہیں کسٹمر ہی نہیں آتا جو بھی آتا پریشان ہے بجلی کو لے کے پٹرول کو لے کے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں آگے یہ ہوتا تھا کہ ہر چیز سستی ہوتی تھی عوام ایزی لی لے جاتی تھی لیکن اب بہت مشکل ہو گیا ہے پورا پورا دن فری بیٹھے رہتے ہیں بل کتنا ہے بجلی کا بل جناب ساڑھے آٹھ زار بے ساڑھے آٹھ زار کو ایسی ایسی لگایا ہے کچھ بھی نہیں ایک پنک ہے بلو بے افرید جی باس باس یہاں پہ گوشت لے رہے ہیں کیا کیمت میں میرا گوشت نہیں پانچ سا ستر بے کلو ہے دیاری شاڑی لاگی تھی بلکل نہیں لاگ رہی پرشان ہے بڑے گورنمنٹ نے بہت پرشان کیتے ہیں پٹرول بہت دیتا ہے پٹرول بہت دیتا ہے کرایا شرف دایا کرایا کتا ہے کرایا وہی اسی لے رہے ہیں جڑا پرانا رہے ہیں کرایا نہیں بدہ ساڑھے پٹرول پٹرول بہت دیتا ہے کرایا کھانا چاہو کی کمت جڑے یہ کمت ہے کمت میں ہی آنیا ساڑھی جان چھوڑا ہے جاؤن لیکشن کراؤن اپنی جان چھوڑا جنو پانچ سال کمت ملے دو اپنا لیکشن ہی دایا نہیں ہو رہے یہی گالن سارے چور رال جے گئے سمجھے ڈاکو سارے چور کٹھے ہو گئے کہ کوئی کسی یہ ٹیٹے پھار دے سان زرداری آنا سی میں دا پھانا گا اشباہ شیو آنا سیدھا پھانا چور سارے کٹھے ہو گئے سمجھے ڈاکو سارے چور کٹھے ہو گئے سمجھے ڈاکو سارے چور کٹھے ہو گئے اچھا کمت میں نا دو سو تری عرب رپیہ جڑا دیتا ہے جڑا اے سی ڈی سی زراتن ساڑے انہاں نویاں فورچونراں گڑیاں دیتیاں پہلا میرے حال جو انہاں کل گڑیاں چڑیاں کونی سن تے دیتیاں نے سارے جڑا خرچہ جڑا عوام نہ پے کرنا ہے ایدھے بارج کیا کو گئے دوکھتا ہے سارے سمجھے دوکھتا ہے جتنا سارے نا ظلم پہ کر دیں پنا کیے کر رہا دا سان اللہ آتو کس نہ گزریں کھان پیٹ دیا شیعہ کس نہ کو گزارا ہو رہے باس توڑے سامنے یہ چین چین چلائی دیں رکشہ چلائی دیں کہ تواننو پتہ کی اتھو ہو رہا ہے اللہ آتو نہیں سئی نہیں ٹھیک